لیکن دیکھیں جب تک ہمارے اوپر ہمارے پرائیم نیسٹرز بیٹھے ہوئے ہمارے منیسٹرز بیٹھے ہوئے آپ کی وجہ سے بیٹھے ہیں نا میرا دماغ نہیں خدا آپ کی وجہ سے آپ برے ہیں میں برہ ہوں اسی وجہ سے ہم پر ایسا حکمران مسلط ہوا ہے آپ کیسی باہت اللہ تعالیٰ نے جب ایک بات کر دی ہے کہ میں نے تم لوگوں کو وہی حکمران دینے جو تم ڈیزرو کرتے ہو اب آپ اللہ کی بات جھٹلاتے ہو پھر کیا جو ہم نے حکمران سیلیکٹ کیا یہ ہماری غلطی ہے یار آپ نے کیا سیلیکٹ جو آپ پہ بنیسٹھا ہے نہیں میں ادھر بھی آپ کیwards نہیں ہے جو حکمران آپ پہ بنیسٹھا ہے مرحول آپ کی یار آپ ہن میں نہیں میں یہی تو آپ کو کہنا چاہ رہوں تو آئیں گے نا وہی آئیں گے جو آپ ڈیزرو کرتے ہو آپ چاہے تو بھی اس کو نہیں لے جس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ سے مانگنا سیکھیں اللہ سے لینا اللہ بڑا پیارا ہے پیارا ہے اللہ Donc سچی بات بتاؤں آپ آپ اس کے آگے رو کے تو آپ میرے سامنے رو میں کندھا رکھوں گا آپ کے سر کے نیچے میں چل رہوں گا آپ ادھر رو رو اور اس کو کہو کہ میرا کوئی نہیں ہے یہ نہیں کہنا کہ رو کے کہ میرا کوئی نہیں اس کو کہنا میرا کوئی نہیں ہے لیکن تو تو ہے نا لٹا دے گا ساری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا وہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا بھائی جو آپ ڈیزرو کر رہے ہیں اللہ نے آپ کے اوپر وہ مسلط کیا ہونے تھے مزے لو انجوائے کرو تے کا چل پل نہیں نا کیا برابر والے پڑوسی کا خیال بھوک سے مر گئی نا اس کی بچی نہیں کیا نا اب کرو انجوائے کر لیتے اس کا خیال جا کے پوچھ لیتے باجی تُو نے کھانا کھایا بہن تُو نے کھانا کھایا بھائی تُو نے کھانا کھایا تیری بیٹی کی فیس ہوئی ہوئی ہے تیرے بیٹے کے ساتھ ادھر فلان جگہ پر زیادتی ہوئی ہے کہ لے ہم لے تیرا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے لے ہم پڑھ عادت نے ہمارے پاس ہے کہا کبھی کسی پڑوسی کو جاگے نہیں نہ کہا تو اب بکتو پھر مجھے یہ بتائیں یوکے نے تین ہزار ویزے فری کر دیا انڈیا کے سٹوڈنٹس کے لیے اور ادھر ہی میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان کے لیے دوبئی نے بھی بین لگا دیا اور سعودیا نے بھی بین لگا دیا تو اس کی کیا ریزن آپ کے آپ کیا ریزن سمجھتے ہیں اس کی پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے روٹی تو بین لگا ہے پاکستان کے اندر لگا ہے کہ نہیں کھانی آپ نے بلکل نہیں کھانی کھانا کھانے کی مجال کیسے غریب کی بلکل نہیں کھانا کھانا وہ اکانومی آپ کے سامنے سارے حالات سامنے تو ظاہر ہے پھر دنیا ٹرسٹ نہیں کرتی ایسی کنٹری کو کہ جو حالات اس وقت ملک کے بنے میں بس ابھی کوئی ہمارا پرسانے حال بھی نہیں ہے ہم لوگوں سے پیسہ کھا کھا کے کرزہ ہی ہوئے ہیں بری طرح اور ہمیں اور مزید کرزہ ہی چاہیے ہم گروئنگ فیز کی طرف بھی نہیں جارے گروئنگ فیز میں آنا تو چھوڑے تو وہ بھی نہیں ملے رہا وہ بھی آنے ملے رہا نا کیسے ملے گا نہیں مل سکتا جب انڈیا انڈیا ہماری گرنٹی دے گا سر کیوں میری بات سنے آپ ایک ینگسٹر ہیں میں ایک ینگسٹر ہوں ہم پاکستان کا آپ جس دن یہ باتیں چھوڑ دیں گے نا کہ انڈیا یہ دے گا انڈیا وہ دے گا اس دن شاید آپ کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ بھول رہے کس کے پاس کیا ہے آپ یہ سوچیں آپ نے کیا حاصل کرنا ہے اور پھر اس کی جد و جہد میں پڑھیں نہ کہ دوسروں کو دیکھیں کہ اس نے یہ لے لیا اس نے وہ لے لیا تو اس کے پیچھے اس کی محنت ہے دیکھیں کام کی ہے بلکل آپ کے بات ٹھیک ہے لیکن دیکھیں جب تک ہمارے اوپر ہمارے پرائیم نیسٹر بیٹھے ہوئے ہمارے منیسٹر بیٹھے ہوئے آپ کی وجہ سے بیٹھے ہیں نا میرا دماغ نہیں خرا آپ کی وجہ سے آپ برے ہیں میں برہ ہوں اسی وجہ سے ہم پر ایسا حکمران مسلط ہوا ہے آپ کیسی اللہ تعالیٰ نے جب ایک بات کر دی ہے کہ میں نے تم لوگوں کو وہی حکمران دینے جو تم ڈیزرو کرتے ہو اب آپ اللہ کی بات جھٹلاتے ہو پھر کیا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہم نے حکمران میرے میں تو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں اسے تو آئیں گے نا وہ ہی آئیں گے جو آپ ڈیزرو کرتے ہو آپ چاہ کے بھی اس کو نہیں لاسکتے جس کو آپ رکھنا چاہتے ہو یہ بات تو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں نا ہم چاہ کے بھی وہ اپنا حکمران سازل妈ی نہیں کرسکنے کیوں کہ آپ ٹھیک نہیں ہم خلط ہیں کوئی کس Basorthوروار نہیں ہے کسی کو نہیں کہہ سکتے آپ فلانے کی وجہ سے فلانے کیا آپ ہم ٹھیک ہوتے ہیں دیکھو کیسے ایک چھوٹکی اللہ کے جو کام ہوتے نا بھائی وہ غیب سے ہوتے ہیں انسانی عقل کے اندر نہیں آتے وہ کام یہ آرہا انسانی عقل میں چاہ کے بھی تم اپنا پرائم منسٹر نہیں بٹھا پا رہے یہ نہیں آیا گا تمہاری عقل میں اچھے ہو جاؤ اچھا پرائم منسٹر لے لو اللہ سے تمہارے حالات ملک کے دنیا کے ایسے بدل جانے تم سوچ نہیں سکتے بھائی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو راستے میں جاتے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے سلتی سڑک پہ پیمپر پھیکنا بند کرو ٹھیک ہے ایک دوسرے کا خیال کرو کوئی بھوکا بیٹھا بھائی یہ نہ سوچو کہ میرے تو بوتا نہ کمالا بیتے میں ادھا نہ لو بوتا کمالا مخلوق کی خدمت کرو مخلوق کا خیال کرو اللہ کس بات پہ سب سے دہا خوش ہوتا ہے آپ کی نماز پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اللہ سب سے دہا خوش اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کے دوسرے بندے کا خیال کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا ایک دوسرا آپ اس کو اپنا بھائی انسان بھی نہ سمجھو آپ یہ سمجھ لو جس خالق کی آپ عبادت کرتے ہو نا یہ اسی خالق کی مخلوق ہے آپ اس کو متاثر اس کو امپریس کرنے کے لیے آپ اس مخلوق کی خدمت کرو آپ کو اندازہ نہیں ہے اللہ کتنا عجر دے گا آپ کو آپ کو تسکین مل جائے گی روحانی سکون میں آ جائیں گے آپ آپ کا دماغ مطمئن ہو جائے گا آپ خدمتیں خالق کا کام شروع کریں آپ سے نہیں نماز پڑھی جاتی نا توفیق نہیں ہے آپ خدمت کرنا شروع کرتے اور اللہ سے نماز کی توفیق مانگنا شروع کرتے آپ کو سب سے پہلے نماز کی توفیق آپ دنیا یار آپ کا پورا ملک ایسے مسلمان اور پاکستان روج پہ آ جائے گا آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور ہم اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں تو سب اچھا ہو جائے گا اس کے اندر آپ کبھی کسی کو بلیم کر ہی نہیں سکتے آپ کے گھر میں آٹا ختم ہے آپ پڑوسی کو کہتے ہو بھائی تونس مہینے پیسے نہیں دی اس وجہ سے میرے کل راشن نہیں آیا کہتے ہو نہیں کہتے نا کہتے پھر جب گھر کے آپ کا مسئلہ ہے تو آپ نے ہی سوٹ آؤٹ کرنا ہے آپ نے دوسروں کو بلیم نہیں کرنا ہے آپ خود ٹھیک ہو جائیں آپ کو جب تک پتہ ہے کہ میں کمانے نہیں جاؤں گا تو میں گھر میں آٹا کیسے لاؤں گا تو یہ ایک اجیمپل دی میں نے اٹھے اور کمانے کی بلکل آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہماری یوت کو ٹھیک ہونا چاہیے یوت کو نہیں سب کو ٹھیک ہوگی تو اوورال سارا کچھ ٹھیک ہمیں پتا ہے کیا لگتا ہے ہم اگر تھوڑا سا حقیقت کی طرف جاتے نا تو ہمیں ہمارے قریبی رشتے پتہ کیا بات کرنا لگتے ہیں تو بڑی ڈرامیٹک باتیں کر رہا ہے یہ تو یہ تو بڑا فلوسفر بن گیا ہے یہ تو فلوسفی والی باتیں کر رہا ہے تو کتابی باتیں کر رہا بھئی حقیقت میں آیا حقیقت او سالے ہو حقیقت یہی ہے کہ جنون ہی ہو جاؤ اپنے کام کے پیچھے جو تم نے کرنا ہے پاگل ہو جاؤ دنیا تمہیں کہے کہ سن کی نفسیاتی مریض ہے یہ ایسے بن جاؤ پھر جا کے تم سے تمہاری منزل اچھی ہو نہیں ہے بھائی سوکھا ہے بل بنایا تھا ایڈیسن نے آئی ٹھیک ہے نائنٹی نائن اٹیمٹ کیوں اس بندے نے سووی اٹیمٹ نہ کرتا آج ہمارا باپ دنیا روشن کرتا کیسے ہونی تھے بلکل اس نے ایک سووی اٹیمٹ اگر وہ چھوڑ دیتا ڈیسارٹ ہو کے پیچھے قدم کر لیتا تو کیسے ان لائٹوں میں ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں میرے بھائی نہیں بننی تھی اس نے ہمت نہیں آرہی اس نے سووی اٹیمٹ کی بندے میں آپ کو اپنی زندگی کی ڈیڑھ سو مثالے دے سکتا ہوں آپ کا فون کی بیٹری ختم ہو جائے گی میں اتنی مثال ہیں میرے پاس تو بھائی اس بات پر بلیو کریں کہ اللہ کین ڈو ایوریٹنگ کوئی آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ نہیں اور اللہ سے مانگنا سیکھیں اللہ سے لینا اللہ بڑا پیارا ہے بڑا پیارا ہے میں سچی بات بتاؤں آپ اس کے آگے رو کے تو دے آپ میرے سامنے رو میں کندہ رکھوں گا آپ کے سر کے نیچے میں چلے دوں گا آپ ادھر رو رو اور اس کو کہو کہ میرا کوئی نہیں ہے یہ نہیں کہنا کہ رو کہ میرا کوئی نہیں ہے اس کو کہنا میرا کوئی نہیں ہے لیکن تو تو ہے نا لٹا دے گا ساری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دے گا وہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا تو میرے بھائی اس بات تو سے نکلو کہ حکمران اچھا نہیں ہے فلانا وزیر اچھا نہیں ہے یہ پارٹی اچھی نہیں ہے وہ پارٹی اچھی نہیں ہے خدا دی قسمیں یہ سب اچھا ہو جائے گا یہ خود ان کے اندر اللہ نے ایسے ان کے دلوں میں نرمی ڈال دینی ہے ان کے دماغوں میں اللہ نے وہ باتیں ڈال دینی ہے کہ انہوں نے ایسے ٹھیک ہو جانا ہے اور تمہارے گھروں میں راشن گیا تمہیں میں کہہ رہا ہوں تمہارے پیروں کے نیچے ریڈ کارپٹ نہ بچھا دے تمہاری حکومت پر مجھے کہنا تم تو ٹھیک ہو جاؤ ہم کو ٹھیک نہیں ہے ہم کہتے ہیں جی وہ 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 یار نہیں میں میں اس چیز پہ بلیو ہی نہیں نہیں کیا نا اب کرو ان جو آئے کر لیے تو اس کا خیال جا گے پوچھ لیے با جی تو نے کھانا کھایا بہن تو نے کھانا کھایا بھائی تو نے کھانا کھایا تیری بیٹی کی فیس ہوئی ہے تیرا بیٹے تیرے بیٹے کے ساتھ ادھر فلان جگہ پہ زیادتی ہوئی ہے اتنے پیسے لگ رہے یہ لے ہم لے تیرا بیٹا پڑھنا چاہتا ہے لے ہم پڑھ عادت موسیقی